یہ عبادن لنا سے کون لوگ مراد ہیں تو فرمایا کہ وہ اہل فارس ہوں گے جو مستقبل میں یا تو ڈائریکٹ یہودیوں سے لڑیں گے یا پھر بالواسطہ طور پر لڑیں گے اور آج کل ہم ملاحظہ کر رہے ہیں کہ مقبوصہ فلسطین اور جنوبی لبنان میں جو تحریک مضاحمت جاری ہے وہ سب ایرانیوں کی حمایت سے جاری ہے پس ہمارا اور ایرانیوں کا حدف اور طریقہ کار ایک ہی ہے موسیقی اسرائیل کی نابودی کا زمانہ آ گیا ہے اور زمین و زمان کی فریاد یہی ہے صدائے آخر الزمان صرف اور صرف اسرائیل کی نابودی کی صدا ہے کوئستان کی سرکش ہوائے شب و روز یہ پیغام لیے سہونیوں کی نینے حرام کر رہی ہیں دنیا کافی یہ بڑی ذہنی طور پر میں نے تاریخی تبدیلی آ رہی ہے ایک اور پہلی دفعہ اسرائیل کو مار پڑی ہے اسرائیل ایک جنگ ہارا ہے اچھا آپ سمیتے ہیں اسرائیل جنگ ہار گیا ہے جی سیاسی طور پر ہار گیا ہے اور فوجی طور پر ناکام رہا ہے تو جنگ ہار نہیں ہوا نا جی اور لوگوں کے ذہن میں ہو گیا ہے کہ اب اسرائیل کو مقابلہ کر سکتے ہیں پہلے تھا جی کہ چار پانچ دن میں عربوں کے دنیں مگ جاتے تھے چھے دن کی جنگ ہے دس دن کی جنگ ہے گیرہ دن کی جنگ ہے چونتیس دن کی طویل جنگ ایک عرب ملک نہیں ایک ایراغل فوج اور اسرائیل کے درمیان ٹیلیویجن میں وہ جنگ آ رہی ہے اور وہ بومنگ کر رہے ہیں اور کتنے چونسٹھ لوگ ان کے حزباللہ کے شہید ہوئے شاید آخر میں اور اسرائیل کے اندر دیمونسٹریشن شروع ہوگی اور سب سے بڑی بات میں سمجھتا ہوں لیکن ہمارا میں اس لیے کہتے ہیں خوف بڑا ہمارا رہا ہے وہ خوف کا جو خاتمہ ہوا ہے ایک نیا حمد ملی ہے اور ایک نئی امید ملی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے امید یہ ہے اور ایک اعتماد ملا ہے امید یہ ہے کہ اب حالات بہتر ہوں گے زمینی کا ایک تبدیل ہو گئے ہیں اور اعتماد ملا ہے کہ اب ازرائیل اب ایران پر حملہ نہیں کر سکتا میرے خیال میں تقریباً ناممکن ہوئے جو ان کو مار پڑی ہے لبنان میں یہ اگر کہہ لیں آپ ڈریس ریئرسلسی اصلی حدف ان کا ایران تھا تو وہ تو معاملہ رک گیا نا اور دوسرا جو کئی دور دباؤ باقی ممالک پر بھی آتا ہے اب ان کو اپنی پالسی پر نظر سانی کرنی پڑے گی خاص طور پر فلسطین کے حوالے سے بھی اور لبنان کے حوالے سے بھی اور ازرائیل کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں ایک نظر سانی امریکہ کو کرنی پڑے گی کہ کیا امریکہ کی مشرقی وستہ کی پالسی کی بنیاد صرف ازرائیل نوازی ہوگی یا تھوڑے سی اور تبازن پیدا ہوگا مشہد صاحب ایک اور بھی لبنان میں جنگ بندی ہو چکی ہے سیز فائر ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود پوری دنیا کے میڈیا میں لبنان کی جنگ کے حوالے سے بہت سے سوالات زیر بحث ہیں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس جنگ سے ہم نے کیا سیکھا ہے کیونکہ لبنان کے عوام نے اپنے سے کئی گناہ طاقتور دشمن کا بہت کامیابی سے مقابلہ کیا اور اس کے علاوہ ایک اور اہم سوال جو زیر بحث عالمی میڈیا میں وہ یہ ہے کہ اس لبنان کی جنگ کے بعد جو وار اگنسٹ ٹیررزم ہے جو امریکہ نے شروع کی تھی نائن الیون کے بعد اس کا کیا مستقبل ہے اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ جس طرح اس کرائیسز کی صورتحال میں لبنان کی حکومت اور آپوزیشن ایک ہو گئی انہوں نے قومی یقجہتی کا مظاہرہ کیا کیا اس قسم کی قومی یقجہتی کا مظاہرہ کبھی ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں نہیں مشاہد صاحب بہت پاپولر کوئسٹن ہے یہ کہ لبنان کی جنگ سے ہم نے کیا سیکھایا محرد جو سب سے بڑی بات ہے کیا اس کے امپلیکیشن سے نتائج کیا ہے دو تین چیزیں بڑی اہم ہوئی ہیں خوف کا خاتمہ عربوں میں مسلمانوں میں بڑا خوف تھا امریکہ کا خوف تھا اسرائیل کا وہ ختم ہوئی ہے نفسیاتی بہت بڑی چیز ہوئی ہے دوسرا might is right کہ ڈنڈے کے ذریعے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں جس کی لاتھی اس کی بہنس اس اصول کو مکمل طور پر رات کر دیا گیا اور تیسرا اب نئی قوتیں آگئی ہیں مشرقی وسطہ میں عرب دنیا میں جو زمینی حقائقہ تبدیل کر رہی ہیں وہ بادشاہت نہیں وہ صدور نہیں وہ کوئی اور اس ٹائپ کے لوگ نہیں وہ حماس یا حضب اللہ اس قسمی قوتیں ہیں جن کی لیجٹمیسی ہے جن کو عوام کی تائید ہے اور جو مضاہمت کرنا جانتی ہیں تو یہ ایک بہت تاریخی تبدیلی آئی ہے میں ہم پینتیس سالوں میں عرب اسرائیلی جنگ جو تھی ہے آپ نے بھی بڑی تاریخی بات کہی ہے کہ مسلمانوں میں خوف کا خاتمہ ہو گیا ہے امریکہ کا اسرائیل کا تو یہ خوف کا خاتمہ جو ہے اسلامباد میں بھی ہوا ہے اب وہ علامہ اقبال نے کہا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے ناومیدی مجھے بتا اور کافری کہا ہے تو اب میرے خلق میں وہ فرق پڑ رہا ہے کیونکہ زمینی حقائق مشتر کی وسطہ کے تبدیل کر دی ہیں مشاہ صاحب نے کہا کہ چونتیس دن تک جو لبنان کے لوگ تھے انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ مضاہمت کی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لبنان کے پاس نہ تو کئی لاکھ افراد پر مشتمل فوج ہے نہ ان کے پاس ایف سکسٹین ہے نہ ان کے پاس ایٹمی مزائل ہیں تو آپ کے خیال میں صرف چالیس لاکھ حبادی کے اس چھوٹے سے ملک نے کس طرح چونتیس دن تک اسرائیل کی اتنی بڑی فوجی کوت کا سامنا کیا کیا سیکرٹ کیا تھا ان کے سروائیول کا آمد صاحب شکریہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے واضح سیکرٹ بھی میں نے کہوں گا جو واضح صورتحال ہے وہ ایک چیز کو ثابت کرتی ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے ایک جذبے کے ساتھ ہمت استقامت کے ساتھ جارے کا مقابلہ کیا اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی ملک اس کی عوام کی جو طاقت جو عوام کی قوت وہی سب سے بڑی قوت اور جب اس قوت کو کوئی کسی طریقے سے اس قوت کو یکجا کیا جا سکے تو وہ قوت جو ہے اپنے مادر وطن کا نہ صرف دفاع کر سکتی ہے بھر بڑی سے بڑی قوت کے دانت بھی کھٹے کیے جا سکتے ہیں ایک جو سب سے عام نکتہ اس دفعہ اس جنگ میں سامنے آیا ہے ایک طرف بہت بڑی قوت تھی اور لوگ یہ سوچتے تھے کہ پچھلی عرب اسرائیل بار میں تو کئی ملکوں کو چھے دنوں میں پچھار دیا اسرائیل نے اس کے اتنی بڑی ملیٹری مائٹ ہے اتنی بڑی وار میشینری تھی وہ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ چھوٹا سا ملک جو تھا اس میں جو مضامت کرنے والے مضامتی قوت تھی اس نے اس کے دانت کیسے کھٹے کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا پہ ثابت ہو گیا اور پاکستان پر کہ یہ کسی ملک کی عوام کی قوت ہے عوام کی طاقت ہے یہ ان کی حقوق ہے جب ان کو وہ جب موٹیویٹ ہوتے ہیں جب وہ تل جاتے ہیں اپنے وطن کا دفعہ کرنے کے لیے تو ان کے سامنے پھر ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے پہلے وہاں پر حزباللہ کا نامی قرآن صلی اللہ انہیں حزباللہ ہم الغالبون ان کا جو قوت محرقہ ہے حزباللہ کے شخص نصر اللہ کی وہ ایمان ہے وہ عوامی طاقتیں نہیں عوامی طاقتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں عوامی طاقت ان کے نام پر دھوکہ بھی دیا جاتا ہے لیکن مسلمان جب ابرے تھے پہلی مرتبہ نبی کے زمانے میں صحابہ کے زمانے میں ایمانی طاقت سے عبرت جہاں تک اسرائیل کی جانب سے گزشتہ سال حزباللہ پر مسلط کی گئی جنگ کی اتدائی رپورٹ آج منظریام پڑھائی جا رہی ہے رپورٹ چاری ہونے سے پہلے ہی اپوزیشن کا وزیراعظم اور وزیر دفاع سے مصطافی ہونے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے اور اسرائیلی میڈیا نے اہود آلمٹ کے لیے آج کا دن یوم احتساب قرار دیا ہے بارہ جولائی دورہ چھے کو حزباللہ کی جانب سے دو اسرائیلی فوجیوں کو اغبار کیا جانے کے بعد اسرائیل نے لبنان کے جنوبی علاقے پر حملہ کیا تھا چوتی سوز جاری اس جنگ میں اسرائیلی فوج بارہ سوز سے زائد شہریوں کی قتل عام اور وسیع علاقے میں تباہی پھیلانے کے سوا کچھ حاصل نہ کر سکی حزباللہ کا تنظیمی دھانچہ طبر کیا جا سکا اور نہ ہی فوجیوں کو بازیاب مقصد میں ناکامی اور جنگ کے طول پگڑنے کی وجہ سے اسرائیلی عوام اور امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کے لیے امیت آلمٹ پر دباؤ برتا رہا گرٹو ہی مقبولیت اور عالمی دباؤ نے آلمٹ کو چودہ گرز دوزار چھے کو جنگ بند کرنے پر مجبور کیا اس طرح دوزار کے بعد اسرائیل کو ایک مرتبط پر حضباللہ کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا اس جنگ میں ناکامی کے بعد اسرائیلی فوج کے کئی عالی عددار پہلے ہی استفاہ دے چکے ہیں تاہم ناکامی کے حقائق جاننے کے لیے ریٹائر جج ایلیانو ونوگریٹ کی سربراہی میں ایک پانچ اکنی کمیشن قائم کیا گیا کمیشن کی اپتدائی ریپورٹ آج جاری کی جا رہی ہے کمیشن نے جنگ میں ناکامی کی وجہ سے وزیراعظم آلمٹ اور وزیرا دفاع آمیر پیریس کے جل بازی میں کیے گئے فیصلے غلط قرار دئیے آلمٹ حضباللہ کی اصل طاقت کا اندازہ لگانے میں بھی ناکام رہے اور فوجی مقاصد کے حصول کے بغیر مبالغہ آرائی سے کام دیتے رہے ریپورٹ میں وزیراعظم آلمٹ کو انتہائی تنقیق کا نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے اسرائیلی سیاستدان آلمٹ کے لیے آج کا دن انتہائی کڑا قرار دے رہے ہیں حکومت کا کہنا ہے کہ ریپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ہی اس پر تفسرہ کیا جائے گا ہمیں اس ریپورٹ کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں ریپورٹ میں کچھ بھی کہا ہو حکومت میں سے کوئی بھی اسے پڑھے بغیر ردی امد ظاہر نہیں کرے گا کارپوزیشن رینموار پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اگر آلمٹ نے وزارت عظمہ سے استفان نہ دیا